موسیقی رات میں بہتا ہے لیڈ نائٹ بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم یہ سب چیز انجوائے کرتے ہیں آج کی ولاغ میں آپ لوگوں کو دیکھنے والی ہے کیونکہ ہم ہوس وائس کی تو کوئی بینٹر ویکیشن ہوتی نہیں ہے ہمارا تو میرے حال میں ٹویل ف منٹس ہمارا کوکنگ چینل آن رہتا ہے اس لئے یہاں پر آپ کو اچھے اچھے کھانے دیکھنے والے ہیں تو بس میں نے کہا جہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا چی کل میں نے پارٹ ون شیئر کر رہا تھا کرل نہیں پرسوں تو وہ تھا ہمارا پارٹ ون اور اب میں شیئر کرنے لگی ہوں پارٹ ٹو جس میں یہ بن رہا ہے بریکفسٹ اور میں اٹھ گئی تھی جلدی سے اور میں بنا رہی تھی چھولے کی ترکاری یا چکر چھولے کہلے آپ تو ابھی منس میں ہم میش پٹیٹوز جہینا وہ بھی ایٹ کرے ہیں اور پٹیٹو کو میش کر کے میش پٹیٹوز جہینا وہ والے نہیں ہیں میں نے آلو کو میش کر کے وہ ایٹ کر رہے ہیں تو ویسے میں ریسپی لاسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کری تھی چھولوں کی لیکن یہ ریسپی ڈیفرنٹ ہے یہ انشاءاللہ نیکس ٹائم شیئر کروں گی سب کو بالکل بزار جیسے لگے اور یہاں بن رہا تھا ہمارا سو جی کا حلوہ تو اس کی ریسپی تو آپ لوگ لے لیں تو اتنا بہترین کوئی حلوہ ہے نا آپ لوگ دعائیں دیں گے اگر بنائیں گے ٹرائ کریں گے تو ہی دیں گے اور اگر دیکھ کر سکپ کر دیں گے تو بھر نہیں دیں گے تو خیر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ون کپ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس سے میں نے گھی لیا تھا دیسی گھی لیا تھا اور جو نارمل گھی ملا کے ہاف لیا تھا اور ہاف میں نے ابھی رہنے دیا ہے اور اسی کپ سے میں نے یہ ایک کپ سوجی لیے تو سوجی کو ضرور 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 آپ لوگ سیف کر لیا کریں کیونکہ اندر کیڑے وغیرہ ہوتے تو یہاں پر سوجی کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا لائٹ براؤن ہو جائے گا اور بہت اچھی سی خوشبو آئے گی جو کہ مجھے نہیں آ رہی تھی سامنے جو میری جٹھاری رہتی وہ کہہ رہی تھی تم سوجی بھون رہی تھی نہیں خوشبو آ رہی تھی میں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں آئی ساتھ ساتھ وہ چھولے بھی ہمارے بن رہے تھے اور یہاں آپ دیکھیں آپ سوجی کا کلر چینج ہو چکا ہے اور سوجی کا کلر چینج ہونے کے بعد میں نے اس میں پانی آئٹ کر رہے یہ جو کپ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کپ سے تین کپ جو بھی کپ آپ یوز کریں گے بس اسی کپ کا آپ کو حساب رکھنا ہے اور اسی کپ سے آپ کو ساری چیزیں میئر کرنی ہے اور جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کپ سے تری کپ میں پانی آئٹ کر دوں گی ٹھیک ہے ون کپ گھیدہ ہمارا جس میں سے ہاف ہم نے ابھی یوز کے ہاف ہم لیٹر یوز کریں گے اور ہاف اس کے علاوہ پھر میں نے ون کپ سوجی لی تھی جسے بھون کر تھری کپس جو ہے ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اسی کپ سے ون کپ ہمارے چلی گئی چینی اور پھر ہم جالیں گے اس میں فوڈ کلر وہ آپ کا چوائچ ہے اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اگر جس کو وائٹ پسنے وہ وائٹ رکھے لیکن یہاں جو ہمارے ملتے ہیں نا ہلوے ہمارے پاکستان میں تو وہ دراصل کراچی پاکستان کا مجھے نہیں پہتا کراچی میں ہمارے ہلوے یلو کررگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ لاسٹ میں چلا گیا ہمارا جو گھی ہمارا ریمیننگ تھا وہ گھی اب میں اٹ کروں گی تاکہ یہ سرفیس پر آپ کو نظر آ رہا ہے گھی تو بلکل ویسا ٹیکچر جیسے بزار کو ہوتا ہے بلکل ویسا بنا تھا سب کو بہت اچھا لگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ایلمنٹس کام اٹ کر رہے تھے کیونکہ بچے نہیں کھاتے اور یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے اس میں وہ لگا دی تھی سلور نام یاد نہیں آرہا بھئے آپ لوگ سمجھ جائیں میں بھول جاتی ہوں وہاں میرے چھولے بھی ریڈی تھے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہمارے اوپر نیبرز رہتے ہیں تو ان کے ابھی میں نے یہ بھیج دی تھی اور پھر میں آگئی تھی سامنے سامنے میں اپنی جٹھانی کے ساتھ مل کے پھر ہم نے بنائے تھے پراتھے کیونکہ اچھی کونٹیٹی مشارہ سے سب تھے تو زیادہ بنتے ہیں آلموسٹ ٹوینٹی کے قریب بنے تھے تو وہ پھر پھر میں نے کہا چلو جی آج میں بھی تھوڑا سا ہاف پراتھا کھالوں تو سیکنڈ ڈے تک تو میں نے تھوڑا سا اپنی انندوں کا ساتھ دیا ہے کھایا سب کے ساتھ مل کے لیکن تھرڈ ڈے سے میں اپنے پورشن پر ہی آگئی تھی تو یہاں پر بھئی اس کے ساتھ ہی بریکسٹ کے ساتھ ہی آگئے تھا شام کا ٹائم اور یہاں پر میری دوسری جٹھانی نے بنانا تھا ڈینر ان کو بنانا تھا تو فرائیڈ رائز انہوں نے بنانا تھا اور کٹلٹس ہمارے ہیں فرائیڈ رائز کے ساتھ کٹلٹس اور چٹنی بنتی ہے تو انہوں نے کہا تم بناو ان کو میرے ہاتھ کے پسند ہے تو انہوں نے مجھے ہر چیز کر کے دی تھی ساری ویڈیز کٹ کر کے چکن وائل کر کے سب چیز انہوں نے کر کے گئی تھی انہوں نے کہا تم بناو تم اپنے ہاتھوں سے تو انہیں میرے ہاتھ کے پسند ہے تو یہاں پر جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں آپ ان ساری ویڈیز ایڈ کر دی ہیں چکن ایڈ کر دی ہے ایک بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کی ریسی پی تو میں آپ کے ساتھ بہت بہت شئیر کر چکی ہوں تو اس کی ریسپی کیا شیئر کرنی تو جس میں نے کہا آپ کو دکھائیں اور ویڈیوز تو اگر میں اور ایٹ کرتی تو اور بھی بڑی ہو جاتی لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ چھوٹ چھوٹے کلپس شیئر کروں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی الجن اور پریشانی نہ ہو کیونکہ بڑی بڑی ویڈیوز ہو جاتی ہیں تو پھر دیکھا نہیں جاتا تو اس لئے میری کوشش تھی کہ میں چھوٹی ویڈیوز بناوں پہلے میں بڑی بڑی بناتی تھی اب میں نے چھوٹی کر دی ہے تاکہ آپ لوگ ایزی لی دیکھ سکیں تو پلیز آپ لوگ ویڈیوز جہاں وہ پوری وچ کیا کریں بنا سکپ کیے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل پر نیو ہیں جس آتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو یہاں پر کٹلٹس بھی فرائی ہو گئے تھے تو میں نے کہا کہ وہ بھی آپ کو دکھا دیں ہمارے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ بنتا ہے سسرال میں کٹلٹس فرائیڈ رائز تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیوز پسند آیا ہو ملے ہوں گی نیکس ویڈیوز میں اللہ حافظ